سات سو کسان شہید ہوئے ہمیں مطابق یہ کسان نہیں تھے یہ آتنکوازی تھے سٹیکر سر کسانوں نے مانگا کیا اور آپ لوگوں نے کہا کسان کا کرزہ معاف نہیں ہوگا مگر ہندوستان کی سرکار اسے شہید نہیں کرتی ہے سوان کو گمراہ کرتی ہے غلط نہیں ہے سر ہاں جی دوستو سسی کال سارے آنون ایک نوی ویڈیو دے وچھ تاکہ بہت بہت سفاگتا تے کل دھی گالا کے نوی سانسک دے وچھ پردار آنمنٹری موڈی دے دوارا پی ایم بننطو بعد کافی بیس ہوئی سانسکتا دی اک دو جنرل تے اپنے پنجاب تو بھی کافی آنے کے ہوئے سکے کانگنا ہوگی رایا ویڈنگ ہو گیا سارے آنے آبدا آبدا رکھیا تے ساروں جڑی جڑی سپیٹ سگی اور راہول گاندی دے سگی پازپا دے امیدواران دے لئی موڈی دے لئی انہوں نے کسی گال دا جواب نہیں آیا سارے آنے پہ لنہاں جڑا ہے گا راہول گاندی نے سپیک کر دے اٹھے آنے پورا تندکاس دیا انہوں نے چاڑ پائی آؤ دیکھ دے ہیں کی چاڑ پائی سپیک کرنو راہول گاندی نے سپیک کرنو کے جواب نہیں آیا چوٹا ہے جواب دیتا سی تے واؤا بہت ہی سونا جواب جاندی نے پھر دکتا ہے کہ مودینال امیتی شاہ اور کافی ہونے جڑیاں گلہ رکھیاں آو دے پاکھنیاں نہ گلہاں جادہ نہ کردو ہے آو دیکھنے there are actually two people sitting in that chair there is the speaker of the Lok Sabha the speaker of the indian union and there is mr. Aum Birla when modi ji went and shook your hand and i went and shook your hand i noticed something when i shook your hand you stood straight like this and shook your hand and when modi ji shook your hand you bowed down and shook his hand now with all respect sir you bowed down and shook your hand modi ji honi amiti shah honi paddha to face girl to and all with the proof they're gonna have to see modi ni meldha teta hu jandhi ni meldha goe no no please bet here bet here bet here please ek please bet here please bet here ek please bet here ek bet please ek bet please 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 ok please no 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 mani parthipashkya neta one minute please please mani please 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 no no parthipashkya neta mani neta mani neta parthipashkya neta mani neta and this oh who are we better and this is your is by and this Mr. Wal بڑا ہے ہم سب کو سپیکر کے سامنے جھکنا چاہیے اور میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے جھکوں گا اور سارا کا سارا اپسیشن آپ کے سامنے جھکے یہ لوگ کنتر ہے سپیکر سر آپ اس ہاؤس کے لیڈر ہیں آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے پردان منٹری ہے پردان منٹری ہے انت میں انت میں کسانوں کو درانے کے لیے آپ تین نئے قانون لائے پردان منٹری نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کے قانون ہے سچائی تھی کہ وہ عدانی جی امبانی جی کے فائدے کے قانون تھے ہندوستان کے سارے کے سارے کسان کھڑے ہو جاتے ہیں آج تک آج تک سڑک بلوک ہے اگر آپ وہاں جائیں گے آج تک آپ کو دکھے گا کہ وہ سڑک جس پہ کسان آئے تھے وہ آج تک بند پڑی ہوئی ہریانہ میں دو جگہ کسان کھڑے ہو گئے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے آپ ہمارے سے ہماری محنت کا فل چھننا چاہتے ہو ہم اس بات کو accept نہیں کریں گے آپ ان سے بات نہیں کرتے آپ ان کو کہتے ہو آپ بات نہیں کرتے آپ بات نہیں کرتے آپ گلے نہیں رکھتے آپ انہیں آتنکوادی کہتے ہو آپ کہتے ہو یہ سب آتنکوادی ہے جھوٹ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے سچ ہے سچ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی بار بول رہے ہیں مگر نیاموں کے پوسٹک کے باہر وہ نہیں جا سکتے یہ اسٹریٹمنٹ کرے کہ ہم کہتے کہ کسان آتنکوادی ہے کیسے سمجھ میں چل سکتا ہے مانور اب ایک طرف نیاموں کے اوپر جا کر ان کو ریایت دے رہے ہو مانور ہمیں سندگ سید کر یہ ایسے نہیں چلتا ساتھ سو کسانوں نے ساتھ سو کسانوں نے ساتھ سو کسان شہید ہوئے ہم نے اس ہاؤس میں کہا کہ کسانوں کے لئے مون ہونا چاہیے آپ نے مون نہیں ہونے دیا آپ نے کہا یہ کسان نہیں ہے آپ کے مطابق یہ کسان نہیں تھے یہ آتنکوادی تھے سپیکر سر کسانوں نے سپیکر سر کسانوں نے مانگا کیا سپیکر سر کسانوں نے مانگا کیا سپیکر نے صرف کسانوں نے صرف یہ کہا کہ اگر سولہ لاکھ کروڑ روپے ارب پتیوں کا کرزم آف ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی تھوڑا سا کر دیجئے کسان نے یہ کہا کہ ہر پروڈکٹ کے لیے صحیح پرائس ملتی ہے ہمیں بھی ایم ایس پی دے دیجئے اور آپ لوگوں نے کہا کسان کا کرزم آف نہیں ہوگا اور ایم ایس پی نہیں ملے گی وہ یا گنات بیانی کر رہے ہیں ایم ایس پی ایم ایس پی سرکار دے رہی ہیں اور یہ مہدی جی کی سرکار ہے جسو اسپادن کی لاغت پر کم سے کم پچاس پی سلام ایس پی سلام اسپادن کی لاغت پر کم سے کم پچاس اسینٹ ہوں کے ایم ایس پی دیجا رہے ہیں اور یہ دی جا رہیں گے یہ صدقات کرمانیت پہنچے ہیں یہ غلط پیانی کر رہے ہیں یہ صدق کو غمراہ کر رہے ہیں غلط کیا کر رہے ہیں آج بھی ایم ایس پی پر خرید جاریے اور ابھی ایم ایس پی کے فرمانیت پہنچے ہیں یہ بتائیں جب ان کی سرکار تھی ہم پر لبہ دینڈ بجھے آیا اس کی تصر ایم ایس پی 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 ڈیانی لئے آپ کو بھی 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 شاید جو راہل گاندھا شکل پکھرکہ تھا راہل آدھی اعمبیر لئی شکل نوٹ کر رہے ہو سیئے چھے ایندار ہی بھی 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 ہیں تو نمیقی بھلو ایسے کسی طبعا مس پہ محقای کیا کسی طبعا بھلو مس پہ محقای کیا جالی جالی ڈیانی راہی خفر کسی طبعا پروفیشنل اگزامز کو آپ نے کمرشل اگزامز مدل دیا ہے نیٹ is not a پروفیشنل اگزام نیٹ is a کمرشل اگزام پروفیشنل اگزام نیٹ میں ایک سٹیودنٹ توپر ہو سکتا ہے ایکسلنٹ سٹیودنٹ ہو سکتا ہے مگر اگر اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے میڈیکل کالیج میں نہیں جانسے سمپل چی پات نیٹ کا پاسمار 20-22% ہے وہ پورا کا پورا اگزام پورا کا پورا اگزام امیر بچوں کے لئے بنایا گیا ہے گیس سلنڈر مہنگائی تو آپ نے گریبوں کو مہنگائی کو ڈرانے کا کام کیا شیف جی کہتے ہیں ڈروں مت ڈراؤں مت آپ نے ہندوستان کی مہنگائی سے ہر روز ڈرائیا ہے کچھ دن پہلے میں پنجاب میں اگنیویر کے پریوار سے ملا اگنیویر کے پریوار سے ملا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا گھر تھا اگنیویر شہید ہوا مہتھ رکنا جاؤں گا تو میں داس دنیا جنہاں نو اگنیویر بارے نہیں پتا ہے اگنیویر ایک چار سال دی جاب جنہوں آپ کہ ساگنے کہ پرائیویٹ آپ بندہ رکھ لینا ایک آپ دی سرحاد دی آپ دی 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 ایک اگنیویر اگنیویر تیگل کرتا ہے پیاسی کہ ایک پرائیویٹ بندہ جو میں رکھ لینا ایدے ویچ ایف آج دی نوکتری ہوندیا تی دیش لی لڑنا ہوندہ دیش نو بچان لائی جدے ویچ نو جوان نو چھے مین نیدی ٹیریننگ دتی ہیں لڑن دی تی چار سال دی جاب ہوندیا چار سال دی جاب دی وچ اگر کوئی نو جوان شہید ہوندہ دیش لی لڑنا لڑنا تا انہوں مرن تو باد شیدون تو باد شیدون دا در جانی دیتا یا دا تی اوڑے کار دیانو کوئی بھی کسی ترہا دا معاوجا اوڑی سہتہ نہیں کیتی ہیں دیگی صرف اگر شیمی نیدی کرینگ شیمی نیدی کرینگ بندہ کلنا سکھ دا تی جنن دکے کھڑنا دا چائنیز پورج جنن نو شی سال دی کرینگ دی چائنیز پورج انہوں انہوں شیمی نیدی کرینگ دے کھڑا دی مرن لی اس تبا ناشی دی در جا نا سوئی اس تبا دی پچھ چندی آدھے کرنیا دی اوڑے بارے اوڑنو کیا اگنی بیر اوڑے بارے گل گر رہا ہے شرم دے ماریانے ایک کروڑ روپے تن راشید نام چار سال دی بیت سنو دی بیس ہو رہی یا لینڈ مائن بلاسٹ میں شہید ہوا میں اسے شہید کہہ رہا ہوں مگر ہندوستان کی سرکار اسے شہید نہیں کہتے نریندر بودی اسے شہید نہیں کہتے نریندر بودی اسے اگنی ویر کہتے ہیں اس گھر کو پنشن نہیں ملے گی اس گھر کو کمپنسیشن نہیں ملے گی شہید کا درزہ نہیں ملے گا اور پیچارے بیٹے ہوئے تھے تین بہنیں تھی ایک ساتھ بیٹے ہوئی تھی رو رہی تھی عام جوان کو پنشن ملے گی ضرور دکھ ہوگا مگر ہندوستان کی سرکار عام جوان کی مدد کرے گی مگر اگنیویر کو جوان نہیں کہا جا سکتا مزدور ہے اور آپ اس سے کہتے ہو اس کو آپ چھے مہینے کی ٹریننگ دیتے ہو چھے مہینے کی ٹریننگ دیتے ہو دوسری طرف چائنہ کے جوان کو پانچ سال کی ٹریننگ ملتی ہے رائیفل لے کر اس کے سامنے کھا کر دیتے ہو اس کے دل میں بھائے پیدا کرتے ہو ایک جوان اور دوسرے جوان کے پیچ میں فوک ڈالتے ہو کہ ایک کو پنشن ملے گی ایک کو شہید کا درزہ ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا اور پھر اپنے ہاں دیش بخت کہتے ہو یہ کیسے دیش بخت ہے فلم سٹار کیسی فوٹو تھی اس لڑکے کی فلم سٹار بولیووڈ سٹار کی فوٹو تھی میں سوچ رہا تھا دیکھو اس اس یو نے جان دی پیتر سر گلت بیانی کر کے سون کو گمراہ کر گلت نہیں آس گلت نہیں آس ہمارا کوئی اگل بی کا جوان صحیح ہوتا ہے اس کے ایک کرون پی دھن راج شاہ جو ہے ہو ہります ہے می ہیں سٹار سٹار تک تک سٹار سٹار ي راج نل سٹار می رو نل می ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگنی بیر کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہید کا درزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کمپنسیشن ملتا ہے نہیں ملتا ہے ٹینشن ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ اس کو معلوم ہے میں نیتا پرتپک سے بینمرتہ پوروکر نوت کرنا کیا آتا ہوں اترپیہ وہ صدن کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اگنی بیر یوجینہ کے سمرندھ میں بہت شارے لوگوں سے 158 آرگنائیشن کے ساتھ سیدھا اگنی بیر یوجینہ لائی گئی ہے اور بہت سوش شمچ کر یہی یوجینہ لائی گئی ہے اور میں یہ ابھی اسمش کر دینا چاہتا ہوں اس پرکار کی یوجینہ ہیں دنیا کے کئی دیسوں میں ہیں یو ایس پہ ہے یوکے میں ہے وہاں پر کسی کو کوئی کسی پرکار کی آپتی نہیں ہے اب بینا اگنی بیر یوجینہ کے بارے میں سمجھے بینا اس سمبندھ میں کوئی ادھی جانتاری حاصل کیے اس طریقے سے صدن کو گبراہ کرنا اسے کڑات پوچیت نہیں تھا رہا جاتا مہد ہے میں تو آپ سے یہ اگلوٹ کروں گا اسے صدن کی کاروائی سے باہر نکالا جانتا ہے آپ کو دیکھئے سمپل سی بات ہے سپیکر سر ان کو اگنی بیر اچھا لگتا ہے آپ اس کو رکھئے ہم اس کو بدل دیں گے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کی اگنی بیر سینہ کے خلاف ہے جوانوں کے خلاف ہے دیش بکتوں کے خلاف سکیم ہے ہم اس سکیم کو نہیں چاہتے ہیں منیپور کو آپ نے سیویل وار میں ڈبا دیا ہے منیپور کو آپ نے اور آپ کی یوجناوں نے آپ کی پولٹکس نے جلا دیا ہے اور آج تک آج تک ہندوستان کے پردھان منتری منیپور نہیں جائے ایسا لگتا ہے کہ منیپور ہندوستان کا پردیش نہیں پردھان منتری کے لیے منیپور سٹیج ہی نہیں ہے منیپور میں سیویل وار ہو ہی نہیں رہی ہے اور ایک بار بیان دیا ہم نے مطلب پردھان لگایا ہم گئے ہم نے پردھان منتری سے کہا ایک میسیج دے دیجئے منیپور چلے جائیے جنتا کے وہاں رکشہ کیجئے مہوا گیا کوکیز اور میتے اس سے دونوں سے ملا آج تک نہیں آنسر نہیں ملے گا مل نہیں سکتا منیپور ان کے لیے ہندوستان کا پردیش ہی نہیں ہے منیپور ہے ہی نہیں منیپور ہے ہی نہیں نہ ہوم مینسٹر کے لیے نہ پردھان منتری کے لیے ایکزسٹ نہیں کرتا وہ ہی نہیں نہ پردھان منتری جائیں گے بولیں گے کچھ نہیں جیسے کچھ نہیں ہوا وہاں پہ بہت ہی سونیاں گلہ رکھیاں گل اے نے ہندی کی پاج بابا کانگرس ساکھ یا کوئی اور تیسری پارٹیاں گل اے یا کے لوگاں دے حقاں دی تے دیشنوں اگے بداؤں دی گل کون کرنا بیا جنوں کرنی چاہی دیا جو تیسری با سرکار مانگی واپسار بیڈیو دے ایسا سرکار کہوں نے ہی تیسری پر ہے دیشنوں میں بہت ہی سینہ تاکے اسی سینہ تاکے یہاں رکھیے گل سینہ تاکے آو دے حقا اچھ بھی رکھنے پر چاہے کسان نادیاں سی چاہے منی پر دیاں سی چاہے سپیکر ہوں چاہے حل دونی سی موتی امیت شانوں کسی گلدہ جڑا ہے گا با جواب نہیں آیا کسی بھی گلدہ بہت تکڑی سکیس کی ایدھے تکڑی ایک ویڈیو میں ہور لیکن یہ ویڈیو کتنا نہیں لگیا منو جرورت سے ہو جے بھدیا لگیا لائک اور شیئر جرور کریو مل دیا اگلی ویڈیو دو اچھتا تکلیس آ رہا ہوں ست سکال نمستے ست سکال نمستے